بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیزینر ازغان آپ کی خطبت میں حاضر ایک نیو ویڈیو ایک نیو ڈیزائن کے ساتھ دوستو آج ہم یہ لپس بٹن بلائیں گے اور جو ہے یہ شائن والا موٹا دھاگہ ہوتا ہے اس کی بڑی کون آتی ہے اس کی سٹیچس لگائیں گے آج نا دوستو یہ بہت ہی سیمپل اور بہت ہی ایک یونک ڈیزائن ہے تو اس ڈیزائن میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا نا یہ بہت ہی شورٹ ٹائم یہ ڈیزائن بن جاتا ہے تو دوستو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں آپ کے ایک لائک سے ایک سبسکرائب سے ہمیں کافی زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو چلیئے اپنے ڈیزائن کی طرف ہم چلتے ہیں سب سے پہلا ہم یہ پٹھی پریس کر چکے ہیں یہ ہم ڈیڈین چوڑ یہ ساری اور ساڑھے ساتھ آٹھ انچ لبی کریں آپ لمبائی کم زیادہ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہ اورے پیس ہم نے کٹنگ کیا ہے کنٹراسس کا ساتھ میچ کیا ہے ہم نے یہ لائننگ والا پیس ہے یہ اورے پیس کی پائپنگ لگانی آپ نے یہ بلکل باریک پائپنگ نکالیں گے ہم یہ دیکھ رہے ہیں آپ گھر سے دیکھیں کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جو مشین کا بوٹ ہے اس پر آپ نظر رکھیں یہ یہاں سے آپ نہیں دیکھ رہے ہیں میں کس طرح سے فولڈ کر رہا ہوں آپ نے اسی طرح سین بھی فولڈ کرنا آپ نے یہ یہ بلکل باریک پائپنگ آپ اورے پیس کی لگائیں گے یہ اور یہ آپ نے کنٹراس پیس اسی طرح کا لینا ہے لائننگ والا ہی ہے اور اگر آپ چینج بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن اگر لائننگ والا پیس ہوگا نا یہ اس میں یہ لائننگ باریک چیک ہوتا ہے اس سے یہ کافی زیادہ فنچنگ آتی ہے یہ یہ پائپنگ کے ساتھ ساتھ میں سلائی لگا رہا ہوں بلکل یہ پائپنگ کے اوپر سلائی نہیں آ رہی ہے بھی یہ پائپنگ کے ساتھ ساتھ سلائی ہے اور یہ ایک ہی پیس میں فولڈ کر رہا ہوں دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں گوھر سے دیکھیں آپ یہ یہ کتنا پیارس کا یہ کونہ بیٹھا ہی ہے یہ پائپنگ کے ساتھ ساتھ سلائی نہیں ہے ہماری اس کے بعد ہم یہ دیکھیں اب یہ ہماری پائپنگ لگ چکی ہے یہ لپس میں نے پہلے سے بنا کر رکھے ہیں لپس میں آنے کا جو طریقہ ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا بہت ہی آسان طریقے سے لپس بن جاتے ہیں اور یہ اس میں لگائیں گے ہم لپس آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ جو ہمارا مشین کا جو بوٹ ہے نا یہ اسی کے فارمولے سے ہم یہ لپس کا وایا ایک جسا رکھیں گے یہ اس کے دو طریقے لپس لگانے کے نا ایک تو سوئی کے ساتھ لگتا ہے یہ اگر کسی سے نہ لگتا ہو تو لپس کو برابر کرنے کے لئے مطلب یہ سوئی کا استعمال کر سکتے ہیں نیڈل کا لپس کو بلکل جوینٹ رکھنا ہے اس میں وایا نہ آئے نا لپس کا وایا رکھنے کے لئے جو بوٹ کا ہمارا ہے نا یہ بوٹ کو آپ نے دیکھنا ہے کہ بیک سائیڈ پر اس کی بلکل یہ ایک جسا آپ نے رکھنا ہے یہ بوٹ کو آپ غور سے دیکھیں گے اس کا وایا ایک جسے رکھنا آپ نے یہ لپس بغیر نشان کے نا ایک جسے آئیں گے یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ لپس لگا رہا ہوں میں اب بغیر نیڈل کے بغیر اس کے سوئی کے نا تو دو طریقے سے یہ لگ جاتے ہیں لپس ہم آ رہا ہے جس کو جیسے آسانی ہوئے ویسے کر سکتا ہے یہ لپس آپ نے بڑے اچھے سے کر کے بنانے ہیں اس کے بعد ہم یہ بین کے اوپر پائپنگ کریں گے اور یہ پیس کی دونوں سیڈوں میں اس کی پائپنگ آئے گی پائپنگ جب آپ لگائیں گے پائپنگ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کے جو پائپنگ ہے وہ ہلکا ہلکا پیس آپ نے نیچے والا جو کھینچ کے رکھنا ہے وہ ہلکا سازادہ نہیں اس کے بعد ہم اس کو سلائل لگائیں گے یہ رشمی ہمارے پاس آج نیڈل میں آپ ڈبل بھی ڈھاگا ڈال سکتے ہیں سنگل بھی ڈال سکتے ہیں بعض مشینے ڈبل ڈھاگا چلاتے ہیں بعض نہیں چلاتے ہیں تو آپ اسی طرح سے یہ آپ نے جو سلائل لگانے ہے یہ پائپنگ کے اوپر ہمارے سلائل آئے گی ہے اسی طرح دوسری سیڈ میں ہم سلائل لگائیں گے پائپنگ کے اوپر دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں پائپنگ آپ نے بلکل ایک جیسی بارک لگانی ہے پائپنگ اس کے بعد ہم لگائیں گے یہ پائپنگ کے اوپر ہم سلائل لگائیں گے رشمی دھاگے کی اس کے بعد ہم بین کا جو پیس ہے اس کی پائپنگ کے اوپر ہم سلائل لگائیں گے رشمی دھاگے کی یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ ہمارا بین جو ہے اس کو ڈبل دھاگی کی سلائل لگائی ہوئے رشمی دھاگے کی یہ ہمارا بین تیار ہو چکا ہے اس کے بعد ہم سلائی لگائیں گے اس کے اوپر یہ ریشمی ہی دھاگا لگائیں گے ٹرپل سلائی لگائیں گے اس کے اوپر ہم بلکل ساتھ ساتھ رکھ کے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگا کرے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور ہوسکے تو ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ کسی اور سیکھنے والے کو یا کسی کو ڈیزائن کی ضرورت ہو اس کو فائدہ ہو سکے آپ کے لائک کرنے سے شیئر کرنے سے کافی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے ٹرپل سلائی لگانی ہے ہم نے بالکل ساتھ ساتھ رکھے ریشمی دھاگے کی یہ دیکھیں ہمارا کمپلیٹ ڈیزائن دیار ہو چکا ہے لپس بٹن اور پائپنگ کے ساتھ اور ریشمی دھاگے کے ساتھ دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکیو سو مچ اللہ حافظ